یہ ہے ڈیلویر ایک ایسا گاؤں جو ہماری دنیا سے دو سو سال پیچھے اس گاؤں پہ ایک شیطان کا سایا ہے اگر کوئی اس گاؤں سے باہر جاتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے اب سے دو سو سال پہلے شیطان اور گاؤں والوں کی بھیج سودا ہوا تھا نہ تو کوئی اس گاؤں سے باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی اندر آ سکتا ہے آئیے جلدے ہیں ڈیلویر کی طرف دیکھ بھئی دیکھ تو میرا پک کا دوست ہے تجھے جندگی میں کبھی کوئی پرسانی آو ہے نا تو اپنے بھائی کو یاد کریے تیرے لئے جان بھی دے دوں گاؤں والوں بھاگو بھاگا سبھی اپنے اپنے گھر میں چھپ جاؤں بھاگو ہو بھائیہ ہو بھائیہ کھول دے ہو بھائیہ کھول ہو بھائیہ کھول دے سیطان مجھے مار دے گا اب ابھی تو تمہرے لئے نہیں جان دے رہا تھا ہو بھائیہ کھول دے گا ہو بھائیہ کھول دے گا ہو بھائیہ کھول دے گا وہ آگیا بھاگو وہ آگیا گاؤں والوں میں اس گاؤں کا ایلڈر ہوں اور میرا یہی فرچ بنتا ہے کہ گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کے ہر دکھ سکھ میں کام آؤں اور گاؤں پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو میں ہی کام آتا ہوں کوئی بھائر سے کوئی آ ریا ہے سب سے پہلے کنڈی یہ ہی لگاتا جب کوئی مصیبت آتی ہے گاؤں پہ اب اوہ باب لے تو چوب بیٹھ رہ کر سالے تو ہر دکے چوچ رہ آب ہے ابھی اگر گاؤں کی بھلائی چاہتے ہو تو گاؤں سے باہر کبھی مجھ جانا یہ بات صحیح گئی ہے اس نے ہاں سب مل جھل کے رہیں اور کوئی بھی گاؤں کے اندر کسی کی لونڈیا کو نہ چھلے گا نہ کوئی لونڈیا باجی کرے گا ایک بات بتا مجھے جب ہم گاؤں سے بھال نہیں جانگے اور کسی کی لڑکی کو چھڑیں گے بھی نہیں سیڈنگ باجی نہیں کرنگے تو گے شادیے کتیوں سے کرا گئی ہے اس کی اسی غلطی کے وجہ سے پورا گاؤں مٹھا لے میں نے کئی لونڈے دیکھے تھیت میں اب اوہ باب لے تو یہ سالے باب لے سمجھ کے کچھ نہیں کہتا ہوں میں بہت ماروں گا تو یہ بھی میں سمجھ کے کچھ نہیں کہتا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ سب مل جھل کر رہیں اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا کہو باب لے بھائے سب کہو بے ہنڈ ایلڈر 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 سنا ایلڈر ایلڈر میری آرکس کو جا ایلڈر مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے بتاو یہ جو ہنڈری مرا ہے نا یہ ایک بیماری سے مرا ہے میں نے اس کے چہرے پر نیسان دے گئے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پورے گاؤں مر پھیل سکتی ہے تو لوکر صاحب آپ اس کا علاج کرو ان کے پاس 9 علاج پلاج 4 ڈبے پوری دکان میں اور گھمنڈ ہیلڈر صاحب ایسے جیسے سات 8 ڈبی گمین کا خود کا ہسپیٹل ہو نکل ایسے چل دکان تک جا کے پیٹ ہیلڈر اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں اس گاؤں سے باہر نکل کے کسی ٹاؤن یا سیٹی میں جانا ہوگا اور وہاں سے میڈیکل فیسیلیٹی کو لانا ہوگا تم بھاگل ہو گئے ہو جو شخص بھی اس گاؤں سے باہر جاگا وہ خود تو مرے گا اور اس کے ساتھ پورا گاؤں بھی مرے گا اس لئے تم نہیں جاؤں گے میں اس گاؤں سے باہر جاؤں گا اور میڈیکل فیسیلیٹی لاؤں گا اوہ بہنے چلا ہی مچ جائیے سالے جاگے اپنی دکھنیا کو سامال لے یہ تو اتتا کارٹوں گا یاد رکھے گا جلدے کی بات جورج تو بابلا تو نہ ہے بابلا میں ہوں یا تو ہے مجھے تو ہی لگ رہا ہے کیوں دکٹر کے پاس اس دنوں سے کار ملا رہا کچھ فائدہ اس کا تو کئی باہر نوگری بوگری کرتا جا کے تو تو ٹیکٹری سیکھنے کا فائدہ اوہ بیڑے ملے ملے ایک بات بتاؤں بابلے بھائی صاحب دکٹر کے یہاں جانے سے مجھے بہت فائدہ مجھے 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 سب سے ملنا ملانا ہوتا رہا مجھے 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 کیا کروں ہاں اپنا کھول آپ رہے کھول دے تو نے ابھی مند کر لیا مارکوہ کا کیا شیطان آنے را ہے آپ کیوں کون میں ہوں مرٹی چنگیز خان کی مرٹی تو مر گیا تو میں تو مرٹی ہوں میں ہل نہیں سکتا اس کا مطلب تجھے درد بھی نہیں ہوتا مرٹی کو درد نہیں ہوتا نہ ہوا نہ ہوا اب ہوا نہ ہوا اب جا سالے بھی اب جا کنزی بالای ہے ہو یا ہو یا شیطان بھائی ہو رہا کیا گلتی ہو گئی ہماری جب منہ کیا گاؤں سے کوئی باہر نہیں جاگا تو کیوں جاتا ہو تم گاؤں سے باہر تو کوئی بھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا سالے بیٹھ کے بعد ہو گئی سالے بھائی شیطان بھائی شیطان بھائی مجھے ماننا مد ملنے کا نہیں ہے تو شیطان بھائی کیلئے چاہ لے گاو چاہ بھائی کیلئے نہیں آیا میں تو شیطان بھائی ایک بات تو بتاؤں مجھے دو سو سال سے ہم آپ کے حکوم کا پہلان کر رہے ہیں آج ایسی کیا بات ہوئی جو آج گاؤں آگے ہیں بات تو بتاؤں میرے باب لککلی نے کٹایا ہوں گا شکایت ہے ہماری اس لئے آیا ہوں شکایت؟ کیا شکایت مجھے بتاؤں گاؤں سے کوئی باہر گیا ہے کون گیا میں خیریت لوں گا سکی بتاو کون ہے وہ جو موٹا موٹا دلیال جسے تم داکٹر کہتا ہو سالے کو با گیا ایک بات بات باتا مجھے جنگل میں کوئی انسان نی جا سکتا اور دو سو سال سے کئی گیا ہی نہیں ہے تو بھائیے ہماری تو بی 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 بچے اور ہم بی ایسی ننگے پونگ پھڑت رہے ہیں اب تم ہمیں ننگے پونگوں کو دیکھنا ہوگے شیطانو بھائی بس ایک بار ماپ کرتو میں باتا ہوں گا سکتا ہوں تم کاؤ کا بڑا ہے اس لئے تیرے بات سمجھا نہ آیا ہوں اگر آپ کا شگایت مل گئی نا تو سالوں پورے گاؤ کی نلیے پھار دواؤں آج ماپ کرتو تم بہن کو نو کروں تمہاری کو تمہارا ہی دیماغ آدنی آریا آج کے بات سکایت نہیں ملیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھوں گا سکتا ہوں گا سکتا ہوں گاؤوالو یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آج ہمارے گاؤں پر دکھت آئی وہ تو میں تھا اس گاؤں کا ایڈر جس نے شیطان کو بھکا دیا یہ لگا لڑا دیل گھنٹے دیل گھنٹے مائنے رکھتے ہیں بھائیے دیل گھنٹے تک میری اس لڑای ہوئی ادھر سے وہ آگ پھیک لیا ادھر سے میں آگ پھیک لیا تمہارا پاس تو سکتی نا آگ کاجے پھاک رہتے ہیں اس کی گان میں بھوت آگے وہاں سے پھیکیئے ان میں اگنور اگنور آدھا گھنٹا اور نڑائی ہو چیئے آدھا گھنٹا کئی مائنٹے آتی ہیں ایڈر صاحب کھنٹول کرو ایڈر صاحب دکٹر صاحب نا ہاتھ کیس دیا چیوں یہ تو تیرا استاد ہے کام سکاریات لیے پاس سال سے کام سکریہ ہوں کچھ سکانی ریا ہے ٹائم ہی خرچ کرا ریا بس میرا ایڈر صاحب سکتے منہ کریں کہ گاؤں سے باہر کوئی نہیں جاگا چیوں گیا ایڈر صاحب میں تو اس لیے کہا تھا کہ گاؤں میں میڈیگل فیسیلیٹی بھی آجے گی اور چھے گاؤں میں بیماری چل لیے اس کا بھی علاج ہو جاگا توبہ 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 اپنی گلتی کو گلتی نہیں ماننیا ہے اور یوں کہہ دیا کہ گاؤں میں بیماری پیلی ابہ سالے دادو لے یہ بیماری ہوتی ہمیں نہ پیل لیتی وہ تو اوپر والی کی نگاہ سیدھی تھی تو بھجیا نہ شیطان سالے تجھے ہوئی ماتا میں نے ڈپتا کی تھی ستان سے سنو کاؤں بھالو سب مجھے بابلا بابلا کہتے ہیں اور میں بابلا ہوں مجھے بھی یہ بات پتا ہے کہ کہوں سے بھار نہیں جانا لیکن اس پڑے لکھے پڑے لکھے ڈاکٹر کو نہیں پتا بھائی ڈاکٹر صاحب تم سب اپنی گلتی نہ مانی جا رہی یہ مجھ سے بھی پیٹو کے ان کے سامنے سب کے کاؤں بھالو یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا اس کے لئے میں بہت سرمندہ ہوں اور آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب تمہیں ایلڈن نہ تو مارا ہی مارا مگر اس باولے کا کیا مطلب بیٹھ گیا تھا تمہا ماننے کا مجھے اتی جھونجا لارہی چیز جل کر رہا تھا دو انہوں کو وہاں نفتہ دوں مجھے ایلڈن نے مارا یا پاگل نے مارا مجھے اس بات کا افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دو سال سے سیطان کی گلامی میں جی رہے ہمارا بھی تو من کرتا ہے باہر کی دنیا کیسی ہے ہم بھی باہر کی دنیا جینا چاہتے ہیں ہمارے دادا پر دادا سیطان کی گلامی میں مر گئے لیکن میں سیطان کی گلامی میں نہیں رہنے والا مگر ہم سیطان کی گلامی سے چھٹکارہ کیسے پانگے اس کے پاس تو سکتی ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں یہ کون ہے کون ہو تم اور کیسے غائل ہوئے میں انتری سیطان مجھے مار دیتا اگر میں نہر میں نہیں کچھتا تو سیطان لیکن وہ تمہیں کیوں ماننا چاہتا ہے میرے پاس ایک لوگٹ ہے جسے پہن کے سیطان کو مارا جا سکتا ہے ابے جب تمہارے پاس لوگٹ تھا تو اسے پہن کے مار دیتے ہیں اگر پاولے اس لوگٹ کو سریپ وہ ہی پہن سکتا ہے جو دین میں تین بار مدھی مارتا ہو یہ تو ڈوکٹر ساکھ کر رہا ہے ہمارے جورج یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے آو چلے کے سلو جورج تم ان کا دھیان رکھو میں جڑی بوٹی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے مل گئے جڑی بوٹی؟ وہ جڑی بوٹی یہاں نہیں ملے گی لیکن ان کا بچنا بہت جلوری ہے اگر میں نے انہیں بچا لیا نا تو یہ ہمیں وہ لوگٹ دے دیں گے جس سے ہم سیطان سے لڑ سکتے ہیں اور اس سے آجادی پا سکتے ہیں مگر یار مگر کیا؟ مجھے ایک رسک اور لینا ہوگا مطلب؟ مطلب مجھے اس گاؤں سے باہر جانا ہوگا کسی دوسرے ٹاؤن اور میڈیکل فیسیلیٹی کو لانا ہوگا ابو اے ڈوکٹر ڈوکٹر ہوگا تو اپنے گھر کا جیدہ بڑا نماب بنیا کے تو ایک مہر رکس لینے بڑے گا پتا پہلے تو ایلڈر نے بچا لیا مگر آپ کے سیطان کسی کی نہ سننے گا پورے گاؤں کو نپٹا دے گا اس میں کوئی میری بحل آئے ہے اس میں تیری بھلا آئے ہے پورے گاؤں کی بھلا آئے ہے میں جرور جاؤں گا اچھے سال ٹھیک ہے مگر ایلڈر سے پوچھ لیا ایک بار کیا تم گاؤں کی بھلا آئی چاہتے ہو میں تو گاؤں کی بھلا آئی چاہتا ہوں تو ایک بار پھر مجھے گاؤں کے باہر بھے دو ابو کتنہ پہگا ہے بھائی تو تیری دماغ میں بات نی بیٹھ رہی وہ تو ایک بار موت کے موں میں سے واپس آ چکا جنہ کس کے لیے دے کام ماغیا مگر پھر اس بات تو درہ رہا لیا اپے تو پاگل ہے کون ہے اپے تیرے دماغ میں گوبر ہے اپے کھنجیر تجھے بتاؤں تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں چل کون ہے یہ اور کہاں سایا ایلڈر یہ وہ سخص ہے جس کے پاس سکتی سالی لوگٹ ہے اور اس لوگٹ کو جو بھی پہنے گا اس کے پاس سکتی آ جائیں گی تان کو مار دیں گے اور اس کی غلامی سے آجادی پائیں گی ہم گاؤں والے تجھے تفورے کیوں لگ رہے ہیں بھائی جو تم ہمارے پیچھے پڑیا بھائیا ہمیں معاف کر ہم جیسے جی رہے ہیں ہمیں جینے دیں اس کے پاس سچ میں سکتی ہیں میرا بھلو سکتی ہے ہم مخواں کی بات کر دیا اگر اس کے پاس سکتی ہوتی تو یہ تیرہ مطابی ہوتا یہ ہمارا کیسے کام کر نہیں ہے یہ جہاں سا آیا یہ میں ہی پھیکو ڈاکٹر صاحب اگر تم صحیح ہونا تو میں تمہارے ساتھ ہوں میں یہ ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کا ایک بندہ میرے ساتھ ہو مگر اب تم گاؤں سے باہر کیسے جاؤ گے ایلڈر نے تو بلکل صاف صاف منہ کر دیا اس کی ٹیمسن تو مطلے ایلڈر خود یہ گئے گا ڈاکٹر صاحب جاؤ جا دنے رہے گاؤں سے باہر وہ کیسے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا ہو کہ آئے گا ہم نے چیز ہی ایسی دیئے بھاگا بھاگا ڈاکٹر صاحب میرا بین دور کر دیو کیا ہے دیکھو یہ ددوڑے نہیں کر لیا لال لنکے ہاں ہاں کیا کیا ہوگی دکٹر صاحب ارے یہ تو وہی بیماری ہے چکن پھونیا جو ہینڈرگ ہوئی تھی دور رہ چل ہر ہر ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو اگر میں مر گی تو بڑا معاملہ خراب ہو جاگا تو تمہیں ایسا کرو گاؤں سے بھار چلے جاؤ میڈیکل فیسلیٹی لیو تو تمہارا بڑھا پڑھانا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاگا میں بھی ٹھیک ہو جاگا چلے جاگا میں نے جانے والا یار دیکھو ڈاکٹر صاحب چلے جاؤ اگر میں مر گی تو گاؤں کو کون سمالے گا ابے ہم سمالنگے ہم بننگے ایلڈر کوئی تیو بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب جانے والا باؤں مات کھاؤ بہت ہو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب چلے جاتا ہوں پھر میں کہے ہوں آپ جنگل کے راستے سے جاؤں گا پھر شیطان مل جاگا وہ تو مجھ پہ چھوڑ دو شیطان ہوتا آس کا بناوا اور میں جا رہا ہوں پانی کے راستے سے آپ دیکھتا ہوں کہ سا آتا سا آہ 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 آگے تو نہیں سوکی ہے سالے موٹے تڑیل تجھے ایک بار کی سنائن آتی ہے روز چوتیوں کو اٹھا گئے ہاں گوا جاتا تیرا گھوٹنا گاؤں میں نہیں لگ ریا بے چاکو 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 آکھن چاکو مجھے اس کے لئے گاؤں والوں جب ایک بار بیٹھ کے بات ہو چکی ہے تو تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا جب میں نے منہ کیا ہے گاؤں سے باہر نہیں جانا تو کیوں جاتے ہو سمجھ میں آ گیا انسان کتنا بیکار ہوتا ہے تم سے اچھے تو جانبار ہوتے ہیں جانبار کہا گیا تمہارا ایلڈر کہا گیا باہر نکلو کوئی نہیں آ رہا تمہارے ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی بچتاؤ گے بچتاؤ گے تم سنو ہم روز گاؤں میں آؤں گا اور سپے مار بجا کے جاؤں گا مار بجا کے جاؤں گا ایسے ہی کرتے کرتے پورے گاؤں میں نلائے نکال دوں گا گلتی گلتی ہیلڈر ہیلڈر صاحب پتہ کرو کون گیا ایک بار پھر جنگل میں کس نے کیا وعدہ خلافی جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں پہ ایک بار پھر سنگر ڈان پڑا ہے گاؤں والو آپ پریشان مت ہو وہ شخص جو بھی ہوگا اسے کڑی سے کڑی سے زیادی جائے گی ایلڈر صاحب میں بتاتا ہوں کون گیا ڈوکٹر جونسن گیا اے بے تو گیا تھا کٹھے کی ٹنڈی لگی اس میں پہنی سوٹوں گا سالک چلاک تونے تو بھیجا سالک کتے میں نے تو گاؤں کی بھلائی کے لیے بھیجا گاؤں کی بھلائی کے لیے بھیجا یہ اپنی بھلائی کے لیے بھیجا جب گاؤں میں بیماری آئی تب میں نے ان سے پوچھا ایلڈر صاحب میں گاؤں سے بہار جاؤں اور میڈیکل فیسیلیٹی لیا ہوں تب انہوں نے مجھ سے صاحب منا کر دیا کہ نہیں کوئی گاؤں سے بہار نی جائے گا اور جب بیماری خود میں آئی تو مجھ سے کہتے ہیں ڈوکٹر صاحب گاؤں سے بہار جاؤ اور میڈیکل فیسیلیٹی لے کاؤں سیتان کو میں سمال نمار میرا کھال ہوئے مگر اب سیتان کو کیسے روکنگے انہیں تو کل دولانڈو کو گھائل کرا آج ہمیں سب کو کر دے گا آج سے تو وہ سب کی مار دے گا گاؤں والو اس کا پاس ایک ہی سمادان ہے ہمیں پھر سے ڈوکٹر جون سے پہ وشواس کرنا ہوگا یہ ایک ایسی بیقتی کا علاج کر رہے ہیں جس کے پاس شکتی ہے لیکن وہ بیقتی جب تک صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا تک تک مجھے سکتی نہیں ملے گی اور اس کے لیے مجھے گاؤں سے باہر جانا ہوگا میڈیکل فیسلیٹی لانی ہوگی گھڑ گھڑ کر مرنا چاہتے ہو یا اس شیطان مردود سے آزاد ہی پانا چاہتے ہو آزاد ہی پانا چاہتے ہیں تو ڈوکٹر صاحب آپ جانے کی تہیاری کریں مگر جاؤں گے کیسے شیطان تو پھر راستے میں ملے جاگا دوستو پہلے میں اکیلا تھا لیکن اس بار پورا گاؤں میرے ساتھ ہے اس لئے میں پلان کے مطابق جاؤں گا ہو آیا ہے بچے کیا کرنے ابے میں کچھ بھی کرنا ہوں تو سے کیا تو سے پوچھ کروں گا میں تو لگے کو انہیں میرا میرے پاپا ہے میری امی ہے میری ساتھنی کے کیا ہے تو اے بے اس پہ یار سنٹی پھیروں گا شیطان مردود کیا ہے کیا ہے بے شیطان اب تو تو شیطان ہے تو میں سننی باتوں نکیہ باتوں یہ سکرانہ باتوں بتا کیا باتوں کیا فرمائی سے تیری تو ایسے مانے گا نہیں تو ہی مانے گا تو ہاں 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 باہر نکل 빠�좀 سارے گاؤں فالو تمہیں ایک بار کی ب Are svoboda جب میں نے منہ کیا کہ یہاں سے پاہر میدانا کیوں جاتے ہو کونسا گایا گاون سو باہر اور میرے موڑھ موڑھ بھوڑی ہاتھ پورے گاؤں کو مار کے جاؤں گا کات کر داؤں گا باہر ہاں 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 موسیقی 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 سن لو میری یہ بات تم لے کے رہیں گے اب اس کی ہم مرتا ہوں میں دکھی کے لیے اس کے بینہ کیسے جیئے لینے نہیں دیتے یہ لوگ مجھ کو لگا ہے لینے کا شوق بس اس کی مجھ کو بس اس کی مجھ کو جدے آیا چاہیے بھول بھولی کے بھول کیا چاہیے مجھ کو تو اس کی جگیاrun چاہیے ایلڈر میں آ گیا میں اپنی مشن میں کامیاب ہو گیا یہ ایلڈر میں کامیاب ہو گیا وہ چل کمیاب ہو گا وہشن ہے وہٹ کلو تم شرح مجھے بے بこれで آئے ہے کہ میں نیومجا اور ب �ائے سب حسن باغ کر runter دھوکا کیا ہے میرے ساتھ دھوکا اوہ سیتان بھائی صاحب ایوہ تم موٹا انڈا کائے کا آلکا اگر تو ان دونوں کو مارا پکی چھنا آلکا لاو انکل سیتان سا لانے کی سکچی تو جلدی سا ہے دھوک ارے چھتیا کو دھوپ چھئی ہے لیا کہ چلو دھوکا کیا اچھیا تو بتاؤ کیا کھاؤ گے اے ایک تو چکن لے گاؤ اور ہاپ پلیٹ باگ رہ گا اس تو ارے گھوڑی ہم کھاتے کھاتے مر گئے ممسور کی دال ارے اسے مرگو مسلم چاہیے اب تو جا روٹی میاں ساتھی اھٹی ارے آپ تو روٹی کھالیں لاؤ آپ تو دے ہو سکتی تیرے بڑے کام بڑی ہے ہمارے ایلڈر صاحب مجھے کمین اسے تمین نے سکھائی تونے بڑوں سے کیسا بات کری جاؤں بطلب روٹی ہمارے گلے میں اٹھ کی پڑی ہے ستی یہ دے دو سالہ سو بھی تو جاؤں گا تو بہرہ بہت بھی تو جاؤں گا لوگ پانی پیلو لے بیٹے جب تک یہ تیرے گلے میں رہے گا سیتان تمہارے باؤں کا کچھ نہیں بھی بار سکتا اب تمہارے پاس بھی اتنی سکتیاں ہیں جتنی سیتان کے پاس ہیں چلو الڈر صاحب پیسٹو بھیجوا دیو آرے آری آیس پاریو سارے کے سارے ایک ساتھ آگئے میرا کام آسان کر دیا سوچا تھا ایک ایک کر کے ماروں گا سب کو ایک ساتھ ایک ہی ساتھ آہ 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 پاکتبو آہ میں پاکتبو شیتان منگا ہمارے رہا درہا شیتان نہیں تا بو پریشتہ تھا پریشتہ کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گاؤں بکسی تھو ہمارے گاؤں میں سڑکیں چھٹلیاں کالیاں چلیں اور موبائل جانتے ہو بہت کندی چیزیں بیو جانتے ہو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بچے موبائل چلائے اور اس میں بیو میں دیکھیں اور رات کو کریں نہیں چاہتا تھا وہ پیسہ جانتے ہو پیسہ بہت کندی چیزیں پیسہ پیسہ بھائی سے بھائی کو ہمارے گاؤں بکسی تھو جانتے ہو جاتا کسی کو کسی کے پاس بیٹھنے ٹائم میں ہو سا کوئی اپنے موبائل میں کوئی اپنی پڑھائی میں کوئی اپنی بیوی کے پاس کوئی اپنی گل بھینڈ کے ساتھ کوئی اپنی بھینڈ کے ساتھ کہ وہ تم کو جان سے کیوں نہیں مارا صرف کرنٹ دیا پیار کہتا تھا وہ تم سب سے پیار تم نے اس کو غلط لیا اس کے ڈر سے ہی سہی کم سے کم آج آپ لوگ ساتھ تو ہیں ساتھ تیرا اس کا مطلب سیطان ٹھیک تھا اور ہم غلط تھے سیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ گاؤں اس دنیا سے الگ رہے تو آج بھی یہ گاؤں اس گندی دنیا سے الگ ہی رہے گا